چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے پھر چھوٹے چھوٹے کبرو کی بات کریں بلکل ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو بتا ہے ابھی تک ہمارے ملک کے وزیراعظم اور صدر نے اسمان کاکر سینیٹر صاحب کی جو موت ہے اس پر ابھی تک افسوس کا اظہار تک نہیں کیا اس سے زیادہ بے حیثی اور کیا ہو سکتی ہے اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ سب کے لیے آواز اٹھاتے تھے ویسے آپ نے بات کر دے لیکن یہ پندرہ سیکنڈ کے لیے میں ضرور چلا ہوں گا یہ سنیے ذرا وہ سب کے لیے سب کے لیے آواز اٹھاتے تھے آپ نے بڑی خوبصورت بات کس میں کوئی شک نہیں ہے میں بلکل اس کے بعد کوئی سوال کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے ابھی ابھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیوں آپ خود اس طرح اس ملک کے لیے بولنا جو ازادی ہے جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں یا آپ بیٹھ کے کر رہی یہ ہمارا رائٹ ہے اس پہ ہم بول سکتے ہیں ہم سے کوئی احتلاف کر سکتا ہے لیکن اور سوشل میڈیا پہ خاص پر جو سرگرم ہیں جو کارکن ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں سب سے بڑے تو عمران خان کی اپنی جماعت شام کو کل رات کو جو گجرا والا میں نون لی کے یا جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے چھوٹا سا میں آپ کو کلپ سناتا ہوں اس پہ ذرا پلیس کمنٹ کیجئے گا کیونکہ یہ کل رات کو ہوا ہے اور آج بھی ہوا ہے یہ میرے پاس اب یہ بھی کہا ہے سلام علیکم دوستو جیسا کریں صبح تو دیکھ رہے ہو کہ رات گئے یاسین بڑھدے کا آر آٹھ دس گھڑیاں پولیس یہاں ریڈ ماری یہ اس طرح یاسین آسان کوئی بتا نہیں اور موبائل بھی باندھنے کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے دینے چڑھے ہیں تو نالی وجرا والا دے دوسرے سوشل میڈیا جتنے بھی برکرنے سب دیکھ رنجرے اڈاوج نہیں ہے شروع ہو گئی دیگر نے انہوں نے بھاڑ بھی لے ہے اے اے میرے کاردہ دیکھو دیکھو کس طرح میرے کاردہ دروازہ توڑیا جا رہا ہے دیکھو 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 اور کاردہ گیٹ اس طرح انہوں نے توڑیا جس طرح کی مطلب میں بہت بڑا چور اور ڈاک ہوں ہاں اے توڑے سامنے میں ساری صورتیال اے دیکھو اے توڑتا نہیں گیٹ دیکھو دیکھو پولیس جیڑی اے آئی اے اور نالکوش پولیس سیول وردیاں چیئے میرے کاردہ دروازہ توڑیا گیا ہے بقاعدہ اور اس طرح توڑیا گیا جب میں بہت بڑا ڈاک ہوں اور چہو رہاں اور اس دروازہ توڑا دروازہ اندر داخل ہو گئے نے چادر چادر دوازہ تکدس پر محال گئی تھا میرے تین بیٹھیاں نے کہا جب یہاں خوف و حراز پیال گیا ہے میری وائف نہ بات میں نے کی تھی کہ اس کو موبائل چھنے کشن کی تھی گئی سانو ساٹھا قصور تسیہ جاوے یار میرا قصور کی یہ کہ میں نواز شریف شباشری مریم نوال ہمزانو کی سپورٹ کارنا کیا ساٹھ آیا قصور ہے اس ویڈیو نو دیکھو جتنا ہو سکے انو اگے بلاو میں میں آپ کو اس کی بتا دوں کل رات کو وہاں پہ ایک نون لیگی بٹ کے نام سے ایک یاسین بٹ ساب ہیں وہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹوک پر فیس بک پر لائیو بھی کرتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں وہ جس قضاء بھی کرتے ہیں ایزر حج کل ان کے گھر پر رات کو چھاپا مارا گیا اور صبح میری عبد الرحمان بٹ ساب سے بات ہو رہی تھے تو ان سے یہی کہا جا رہا تھا کہ احتیاط کریں کہ وہ کہتے ہیں گجناہ والا میں ایک بہت ٹھک ٹھاک لسٹ ہے ان کے پاس وہ جو پولیس والے اور ابھی میرے پاس یہ خبر آ گیا میری دوپیرک ان سے بات ہوئی کیا کہیں گے اس پر یہ لوگ تو سوشل میڈیا پر کیا کسی کا بگاڑ لیں گے یا کسی سے کون سی تحریک کامیاب کر دیں گے گا نوازلی کو کوئی پسند کرتا ہے یا عمران خان کو پسند کرتا ہے نوازلی صاحب کے دور میں تو جو ہوا سوشل میڈیا پر نوازلی صاحب ان کی فیملی کے خلاف تلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں پکڑا گیا یہ اس اس روئیے پر کیا کہیں گے آپ مجودہ حکومت کی دیکھیں یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ تو ان کی آنکھیں خراب ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا جب کوئی الجزیرہ کا پریزنٹر یا کوئی باہر مغربی کوئی ہوسٹ جن سے یہ بات پوچھتا ہے تو ان کو تو نہیں دکھائی دیتا ان کو تو ویڈیو ایویڈنز ماتیولا جان صاحب کی بھی نہیں دکھائی دی ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ماتیولا جان صاحب غائب ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب آسطور صاحب کو کیا ہوا ہے اور یہ بیسکلی یہ جو ایک جیلسی ہے اس کو جیلسی یہ کہیں گے اس لیے کیونکہ تین سال ہو گئے اور آپ کو بڑے باجی گاجی کے ساتھ لائے گئے دولہ نوشہ بنا کے آپ کو بٹھائے گیا اور کام آپ نے ایک دھنکہ نے کیا آپ یقین کریں کہ لوگ میں سے پوچھتے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ میں کوئی کام نکالوں جو انہوں نے صحیح کیا کوئی ایک کام نکالوں کہ جو انہوں صحیح کیا گندم کا بہران ہو یا آج تو پیٹرول والے بھی سٹرائک پہ تھے تو کون سا کام ہے جو صحیح ہے اور اوپر سے پھر کوئی احتراز نہ کرے سب فرشی سلام کریں اور اگر شہباز شریف سے کوئی امبیسٹر مل جاتا ہے اگر مریم لوار شریف پاپیلر ہو رہی ہیں اگر اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ جو ایک بڑی زبردست بات ہے میں خود میں نے جب صحافت کی تو میں اس وقت بھی یہ کہتی تھی ہم موڈل ٹاؤن جو پہلی بار گئے تو حمزہ شہباز نے جس طرح سے اگین میں آپ کو یہ بات کروں کہ چلے انکر کے ساتھ تو ہر کوئی احترامن پیش آتا ہے لیکن ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے پروڈیوسر کے ساتھ سلام کیا پروڈیوسر کو چائے کا پوچھا کیامرامین کو پوچھا اور یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ رکھ رکھا اور ربائت رکھتے تھے ہمزہ شہباز کے ہم پاس گئے انہوں نے خفقی کا اظہار کیا کہ کم از کم کرو کو کھانا کھلا کے جائے یہ تمیز ہوتی ہے اور یہ ان کے اب آپ مریم نواز کو دیکھتے ہیں وہ ریپورٹرز میں اتنی پاپیلر ہیں کیونکہ وہ ہر ایک سے جا کے تمیز سے پیش آتی ہیں اگر لیٹ ہو جائیں تو مذرد کرتی ہیں لوگوں کا جو ان کے بارے میں امپریشن تھا نہیں کہ جو کچھ بڑی مہارانی ہے کچھ اہزادی ہے جو انہوں نے پروپیگینڈا پھیلائے ہوتا ہے مجھے رپورٹرز نے آ کے کہا ہے جو پہلی دفعہ نے کہا تو بہت ہی پلیزنٹ ہے تو میں نے کہا کس نے کہا کہ پلیزنٹ نہیں ہے یہ باتیں لوگ نوٹس کرتے ہیں جس دن سے میں پاکستان لینڈ کی تو مجھے اس وقت سے اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف کو بات کرتے تو ٹرولنگ پہ ٹرولنگ اور جب پہلی دفعہ میں انٹریویو لینے کے لیے گئی عمران خان کا تو انہوں نے سلام ہی نہیں کیا میرا جو کیمرو مین تھا اور پروڈیوسر تھا اس کو سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور اپنے فون پہ لگے رہے فون پہ لگے رہے تو ظاہر ہے ہم بھی پشتون لوگ ہیں پھر میں نے کہا اگر کچھ امیز نہیں ہے تو پھر میں نے بھی بات ہی نہیں کی کہ ٹھیک ہے تم جی آواز آ رہی ہے یہ باتیں یہ باتیں لوگ نوٹس کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ان کا انٹریو کیا ہم نے اور اس کے بعد ہم آفتاب شیرپاو ساپ کا انٹریو کرنے کے لیے گئے کچھ بہتوں مہینوں کے بعد اور ایک ایک شخص نے میرے کرو نے کہا کہ کتنا وہ بھی مسروف ہوں گے بہت مسروف ہوں گے وہ تو ایکچلی کچھ کام بھی کرتے ہیں انہوں نے ایک ایک سے پوچھا اسی طرح آپ جوجی شجاعت وغیرہ سیاسی اختلاف ہماری ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اپنی جو برابری کا شخص ہوتا ہے یا جس سے آپ کو کام ہوتے اس کے ساتھ احترام اور رسپیکٹ تو بڑے لوگ شو کرتے ہیں لیکن جو آپ کی تنقید کر رہا ہے ہم نے دبا کے تنقید کی میان آباز شریف کی ہم نے دبا کے اقواجہ اقواجہ آسف ہوں یا شاید خاکہ آنباسی اقواجہ آسف صاحب ڈیفنس منسٹر تھے شاید خاکہ آنباسی سینئر منسٹر تھے سخت ہم نے انٹرویوز کیے کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا کے بعد میں میں میسج آیا ہو کہ یہ تو انہوں نے جواب دیئے عزت دی کوئی کوئی میرے کوئی نہ جواب گئی نہ کچھ حالانکہ بڑا کلیر سمجھ شہباز شریف صاحب میں نے اس دن بیٹھ کے ان کا انٹرویو دیکھا جو میں نے کوئی ساٹھ منٹ کا انٹرویو پی ٹی بی پہ بیٹھ کے لیا وہ اتنا سخت انٹرویو ہے اور مجھے ہسیاری تھی ان کا انٹرویو دیکھ کے کہ وہ ایک جیسے کوئی باپ ایک گمراہ بچے کو نہیں سمجھاتا وہ مجھے بڑے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بار بار پوچھ رہی ہوں پوچھ رہی ہوں کہ زائر ہے پی ٹی آئے ووٹر سے اور وہ آگے سے انتہائی ہندہ پشانی سے ذرا جو انہوں نے کوئی یہ در تو یہ ہے کہ جانتھان صاحب کو کہتے ہیں کہ تم کیا ہے کچھ لمبے بڑا لمبا کیا لڑیا تمہیں مجھے بڑے بڑے دیکھا رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ مریم نواز کی جو popularity ہے یا شہباز شریف کو جو لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں اور اگر سراتے ہیں تو ان کی کام کی وجہ سے سراتے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو میں نے دور سے جلسوں میں دیکھا ہے آپ یقین کریں ان کی ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے وہ اٹھ کے سنام کرنا جھک کے سنام کرنا شاید حکر مباسی صاحب کی کتنی دفعہ میں نے آپ کو بات کی ہے یہ باتیں لوگ یاد رکھتے ہیں تو آپ جو کچھ کریں پروپاگینڈا آپ ساری سوشل میڈیا کو اٹھا لیں نیا سوشل میڈیا آ جائے گا کتنے بٹ کو اٹھائیں گے ہر گھر میں سے بٹ نکلے گا یہ یہ انتہائی اہم مکانہ سوچ ہے حسد پہ مبنی ہے شہباز شریف صاحب کو جی لندن ہی بھیجیں گے تو کیا شہباز شریف صاحب نے جو کچھ بننا ہے یا جو کچھ ان کو ملنا ہے کیا وہ ان کے لندن روکنے سے ختم ہو جائے گا مریم نواز کو روکا تھا نا اپنے گلے پڑ گیا نا اب کہہ رہے ہیں کہ جائیں کسی طریقے سے جائیں اب ہاتھ پاؤں پکڑیں کہ کسی طریقے سے وہ جائیں بات یہ ہے کہ یہ جو جو لوگ بھی اپنا فنش لائن پر نظر نہیں رکھتے نا اور کندے پر نظر رکھتے ہیں باقی لوگوں پر نظر رکھتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں یہ گر پڑ رہے ہیں یہ ہر جگہ کیا آپ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کر لیں سارے سوشل میڈیا کو اٹھا لیں ہم سب کو کوٹ کے چہری کی چکر لگا لیں لے کے جائیں نا HBO بالے کو لے کے جائیں ٹول ڈیوز بالے کو لے کے جائیں TRT کو لے کے جائیں CNN والی کو لے کے جائیں ڈیلی بیل کو لے کے جائیں تو اس وقت تو جگہ جگہ آپ کے چرچے ہر طرف چھپ رہے ہیں اور آپ کو یہ سوشل میڈیا آپ ایک چلی لوگوں کو اور متحرک کر رہے ہیں آپ نے اس طور کے پر FIA کا جو پرچہ کا کٹا تھا وہ اس نے بیلوگ کرنا شروع کر دیا آپ جب اس کے گھر کے اندر گھسے آج کل وہ دھڑا 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 دن میں چار چار کر رہا ہے میرے اوپر کیس کیا کیا میں چکو گئی ہوں میں تو اس وقت کبھی ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ کر رہی تھی اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ یقین کریں کہ میں صبح سے لٹرلی آپ کو میں سچ بتاؤں تو میں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ میری نماز گزار نہ ہو ایک کافی میں نے پی ہوئی ہے صبح سے ہم لگے میں ایک کام پر کس لیے کر رہے ہیں مجھے تو کوئی شہباد شدیب کا لفاقہ نہیں آرہا میں تو کوئی حمزہ شہباد سے سالوں میں بات نہیں ہوں میرا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے لیکن آج باری مورنگ زیب نے اچھی سپیچ کیا ہے دل میرا خوش ہوا ہے اسمان کان کافر صاحب کیا ہم ان کی کیا کوئی بات یہ ہے کہ محبل بطن پاکستانی جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے آج اس گوڑا مالا والی بچے کے ساتھ اس بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میں پولو کروں جن ری ٹویٹس کو جن اکاؤنٹ کو میں ری ٹویٹ کر رہی ہوں جن آرٹکلز کو میں کر رہی ہوں میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں میرے تو ان سے سلام دوا بھی نہیں ہے میرے تو میجر رینکر کے ساتھ بھی میں تو بات چیت ہی نہیں کرتی آپ سندیلا صاحب ہم آپ کو انٹرویو دیتے ہیں تھرس دے کو آپ کو پتا ہے کہ ہماری بات ہی نہیں ہو پاتی آپ کو بتا ہے آج کتنا بلکہ کیونکہ ایک چلی یہ لوگ اس طریقے کے پلانٹیڈ انٹرویوز کرتے ہیں آج آپ نے جتنے سوال پوچھے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کیا سوال کرتے ہیں بالکل ایسے بالکل ایسے میرا تو بنتا بھی ہے کیونکہ ہم اتنے اور کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا تو یہ ایک مین کام بھی نہیں ہے تو کیا ہم ہم رک گئے ہیں الحمدللہ آج آپ جا کے کلب ہاؤس پہ جائیں ٹوٹر سپیس پہ جائیں کیا کیا بند کریں گے کس کس کی زبان بند کریں گے خود ہی صدر جائیں خود ہی صدر جائیں پہلے چار لوگ تنقید کر رہے تھے آج چار لاکھ لوگ تنقید کر رہے ہیں پر فورم آج صبح سے ٹوٹر سپیس کھلتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کس کو وقت دوں کیونکہ لوگ متحرق ہو گئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو پتہ ہے کہ فلار ملز کی ہر تال ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کردہ لے لی ہے لوگوں کو آپ پی ای 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 ملن سوشل میڈیا ٹیم کی یا کسی سوشل میڈیا وینگ کی ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے بتائیے نہ کہ آپ ایک بٹ کا دروازہ توڑ دیں گے ایک گجران والا میں جا کے آپ کچھ کر دیں گے تو کیا آپ cnn والوں کو روکیں گے کیا آپ hbeo والوں کو کیسے روکیں گے compromising کہ یہ سارے بٹپاری ہیں کہ ساری دنیا بٹپاری ہو گئی ہے روک لیں میں پشف نہیں تو مریم ارنگزیب میڈی تا کوئی اور اب بولے گا اب تو یہ یہ تو اب رکنے والا ہی نہیں تو خدا رہا کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو تاریخ بلکل معاف نہ کریں ابھی بھی آپ کے جو تونے تین سال میں جو کار کردگی ہے لوگ اس پہ تھوک رہے ہیں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں وہ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں والی بات ہے یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو شرمندہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آج میں دیلی میل میں جن کے کامنٹ پڑی تھی یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی دھرنے میں آپ کو سپورٹ کر رہے تھے یہ تو وہ میڈیا کی آوازیں ہیں آپ نے تو کسی کو بھی خوش نہیں رکھا ہوا حتہ کہ حبو والے بھی اب آپ پہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے آپ کو ٹرمپ کے ساتھ ملایا ہے انہوں نے سوان صاحب نے کہا ہے کہ اوہ اوہ ایسا تو میں نے ٹوپانے برطمیجی سوان کے سپورٹرز سواری ٹرمپ کے سپورٹرز میں دیکھا تھا جو ان کو اٹیک کیا گیا ہے اور مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ عجیب بات ہے آپی مسئلہ عمران بھائی کرتے ہیں صفائیاں اور جواب ہمیں دلے پڑ جاتے ہیں یہ کیا بات سکتا ہے